ڈیریکٹر علی عباد زفر نے دوستو بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے بھارت فلم کے اندر بھارت کا ستر سال کا لکھ کو اچیف کیا ہے کیا آپ جاننا چاہتے ہیں وہ بات بنے رہیے ویڈیو میں میرے ساتھ نمسکار سسریع کال السلام والیکم میں ہوں راہو البھوج اور سب سے پہلے سواگت ہے آپ کا آپ کے فیورٹ چینل میں دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو ہزار دس کا لکھ سب سے پہلے ریلیس کیا گیا جس میں بھائی جان سلمان خان کی داڑی ہے سفید سفید موچھے ہیں سفید ہیر ہے اور ان کے چہرے پہ جھوریاں نظر آ رہی ہیں اگر آپ اس لکھ کو دھیان سے دیکھیں گے دوستو تو آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ اوہ یہ تو ففٹی تری یئرز کے سلمان خان ہے آپ کو لگے گا کہ ایک ستر سال کا پریپک جو ویقتی ہوتا ہے جسے اپنے لائف کے ایکسپیڈینس بہت زیادہ اچھے سے پتا ہوتے ہیں وہ سامنے آپ کے پریزنٹ ہو گیا ہے اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں ریسنٹ انٹیویو کے دوران علی سر نے بھی یہی کہا ہے علی عباز آفر سر نے دوستو یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ جو لکھ سوچ کے بنایا یہ وہ سوچ کے بنایا ہے کہ یہ جو بندہ ہے بھارت اس نے اپنے جیون کے ساتوں موسم دیکھ لیے ہیں یعنی کہ ساتھ پائیدان ساتھ دیکھ لیے ہیں جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر وہ چیزیں جھلکتی ہیں وہ بلیو جھلکتا ہے اگر آپ اس کی داڑی کی بات کریں وہ پکی ہونی چاہیے تھوڑی اگر آپ اس کی مچھوں کی بات کریں وہ بھی پکی ہونی چاہیے بال بھی پکی ہونی چاہیے چہرے پر جھوریا ہونی چاہیے ان ساری باتوں کا دھیان رکھ کر ہی ہم نے اس لکھ کو create کیا گیا ہے بائی دووے علی سر نے دوستو بتایا کہ سلمان سر is very supportive during the process اور تین تین گھنٹے ان کا میک اپ کرنے میں جاتا تھا پورا سلمان سر ایک دم کول وے میں اس چیز کو آگے لے کے جاتے تھے اور کول وے میں اس چیز کو ہینڈل کرتے تھے ساتھی ساتھ علی بھائی نے دوستو ایک اور بات بتائی ہے جو کی main important بات ہے کہ سٹی طریقے کی الگ الگ مچھے اور داڑی سلمان بھائی کو چپکائے جاتے تھے اور ان میں وہ لکھ کو دیکھا جاتا تھا کہ کونسا بیٹھا ہے کونسا نہیں بیٹھا پھر اس کے بعد فائنلی جب ہم نے انٹرنیشنل ٹیم کو بلایا اور ان لوگوں نے سب ریسائیڈ کیا تب جا کے یہ والا لکھ سامنے آیا ہے اور ساتھی سامنے ہم نے اس لکھ کو پانے کے لیے پرستاتک کا بھی استعمال کیا ہے پرستاتک کیا ہوتا آپ کو پتائی ہوگا آپ کا پورا ایسے جیسے 2.0 کی بھی میکنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا پلس فین کی میکنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا سو ایسے میں دوستو سلمان بھائی کی فلم بھارت کی جب میکنگ آئے گی تب یہ لکھ کیسا بنا میں تو اس کو جاننے کے لئے بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں اور اگرلی ویٹنگ کی سلمان سر جو ہیں اپنے یوٹیوب چینل اس کے اپنے یا پھر اتول سر اپنے ریلائیف پروڈکشن میں یہ لکھ کیسے اچھیو ہو اور الگ لگ طریقے کے لکھ کیسے اچھیو ہو اس کو ضرور مینشن کریں what about you guys are you excited for that اور پلس آپ کو یہ جو مچور لکھ ہے کیسا لگا سچ بتاؤں تو یہ جو اول مین لکھ ہے سلمان بھائی کا یہ اگدم سے ریفریشنگ لکھ ہے 53 کے سلمان بھائی جب ستر کے ریل لائیف میں دکھ رہے ہیں تو دیکھ کر بہت زیادہ دل خوش ہو جاتا ہے آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا علی سر کی محنت کو لے کر علی سر کی ریسرچ کو لے کر اور پلس سلمان بھائی کے لکھ کو لے کر ساری باتیں بول دیجئے بنے رہیوں میرے ساتھ کیونکہ میں راہل بھوچ آپ کو ہر ایک بات کی جانکاری دوں گا بھارت فلم کی keep on watching